اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جو طاقتیں ہم جب ان کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں ہم پتہ ایک کیا ورڈ یوز کرتے ہیں ہم کمال لفظ استعمال کرتے ہیں ہم سب کچھ کے لفظ استعمال کرتے ہیں مطلب ہماری وکیبلری جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو بتانے میں اللہ تعالیٰ کو ایکسپریس کرنے میں وہ ختم ہو جاتی ہے اور کئی جگہوں کے اوپر تو میں دیکھتا ہوں کہ ہم آجز آجاتے ہیں قرآن کو لے کے لیکن ہم وہ لفظ بیان نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور عربی میں اللہ تعالیٰ نے جو سمجھایا ہمیں ہم ان کو ڈیفرن لینگویجز کے اندر اس طرح نہیں ٹرانسلیٹ کر بارے ہوتے ہیں اللہ اتنی پیاری اتنی وسیع اور اتنی آلہ اور عرفہ ذات ہے تو اللہ نے جو اصول رکھانا اپنے لئے ہے جہاں پہ وہ اس کی جب اس کی پکڑ بڑی شدید ہے اللہ تعالیٰ جہاں پہ گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قاہر ہے کہیں پہ اللہ تعالیٰ المتکبر ہے تو اتنی طاقتور صفات کے ساتھ اللہ کی جو شان تھی ہے اللہ کا جو ظرف تھا وہ یہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں بیان کر دیا سارے فیصلے لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا اور اپنا مزاج بھی سمجھا دیا کہ انہا رحمتی غلبت اللہ غلبی اس کائنات کے اندر قیامت تک اور قیامت کے بعد تک اس کی ابتدا سے لے کے اس کی انتہا تک آپ کو دنیا میں ہر 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 جگہ اللہ تعالیٰ کی مرسی ملے گی اللہ کی رحمت ملے گی اللہ اپنی اس مرسی کو جس کے بارے میں میں بڑی پیاری بات کہوں اللہ کہتا ہے قطب ربکم اللہ نفس الرحم اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے اللہ مجبور نہیں ہے اللہ کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے اور اللہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہتا ہے کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں عزیز ان ہوں میں جبار ہوں میں حکیم ان ہوں میں اتنا سمارٹ ہوں میں اتنا وائز ہوں میں اتنا غلبے والا ہوں میں اتنا طاقتور ہوں میں اتنا جبر کرنے والا ہوں میں افظور میں اتنا نقصان دینے والا ہوں تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میرے لئے بڑا آسان ہے میں کائی پلٹ میں تمہیں زیرو کر دوں لیکن اللہ کی شان دیکھیں اللہ نے اگر جوس بھی کیا اللہ نے اپنے اوپر منڈیٹری بھی کوئی چیز کی وہ رحمت کر دی اللہ نے اللہ کی پوری کائنات میں اللہ کے فیصلوں کے اندر اللہ کے اصولوں کے اندر اللہ کے جو پونی قانون ہے اس کے اندر آپ اللہ کی رحمت دیکھیں گے اتنی پیاری رحمت اللہ کہتا ہے منجا عبل حسان فلاح وعاشور ومثالی اللہ نے یہ ایک فارمولا رکھ دیا ہے نیکیوں کا دنیا کرنا جو بھی ایک نیکی لے کے آئے گا یہ اللہ کی مرسی ہے فلاح وعاشور ومثالی اللہ اس کو ملٹیپلائے میں ٹین کر دے گا یہ مرسی ہے منجا ابی سیئی ہے اور جو کوئی برائی لے کے آئے گا گناہ لے کے آئے گا فلاح یجزائلہ مظل صرف اس کے مثل ہی اس کو ملے گا اور میں ایک بڑی پیاری بات ہوں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں اللہ سنتا ہے تو اس کے لئے ایک نام ہے اللہ دیکھتا ہے اس کا ایک نام ہے بصیر اللہ کے واسے علم ہے تو اللہ العلیم ہے لیکن اللہ کی صفت رحمت اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے اللہ نے اس کے لئے نام ہی دو دے دی ہیں قرآن کے اندر ایک اللہ نے دیا الرحمن اور ایک اللہ نے دے دیا الرحیم مطلب اللہ کو نام دو دینے پڑے ہیں اللہ تعالیٰ کو دو نام دی اللہ تعالیٰ نے تاکہ اس صفت رحمت کا جو ہے نا اللہ حق ادا کرے بتائے انسان کو سمجھائے انسان کو اللہ نے لکھ دیا تھا سالوں پہلے کئی ہی ہی ہزار سال پہلے انہا رحمتی غلبت اللہ غبت کہ بے شک میری رحمت میرے غصے کے اوپر ہمیشہ غالب رہی گی